اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس ویڈیو میں دوں گا لیکن اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ تمام آپ کے وہ دوست جنہوں نے اس سال میٹرک کے امتحانات دی ہیں وہ اس سے استفادہ حاصل کرسکیں اور چالل کو سسکرائب کریں تاکہ تمام در تعلیم سے متعلق خبریں بروقت آپ تک پہنچ سکیں اس سال آپ لوگوں کے میٹرک کے نتائج جو ہیں وہ تقریباً اگست کے آخر میں توقع ہے کہ وہ آ جائیں گے اس کے ساتھ آلٹرنیٹلی آپ لوگوں کے جو کتنے پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے پاس ہونے کے لیے تین تس ویصد لازمی قرار دے دیا گیا ہے اور آلٹرنیٹلی اس سال آپ لوگوں کے جو امتحانات ہیں ان میں گریڈ نمبرز دونوں کو رکھا جائے گا یعنی کہ آپ لوگوں کے نمبرز بھی شو ہوں گے ساتھ آپ لوگوں کو گریڈنگ بھی دی جائے گی تھوڑا پیسے جاتے ہیں سال دوہزار بائیس میں عمران خان صاحب کی حکومت تھی جو کہ سابق وزیر آزم ہے پاکستان کے وزیرہ تعلیم شفقت محمود صاحب تھے وفاقی وزیرہ تعلیم تھے اور انہوں نے یہ آڈیڈنس پاس کروا دیا تھا کہ آپ لوگوں کے جو اس سال یعنی کہ دوہزار بیس میں امتحانات ہونے تھے اس میں آپ لوگوں کے میٹرے کے نتائج میں گریڈ آئیں گے یعنی کہ لیٹ سپوز آپ کے اگر نائنٹی مارکس ہیں فیزکس میں تو اس کی جگہ اے سٹار آئے گا اور ساتھ آپ کی پرسنٹیٹ مینشن ہوگی نمبرز نہیں لکھے جائیں گے ان کے آکوارڈنگ جو سوچ یہ تھی کہ طلبہ جو ہے کم جن کے طلب علموں کے نمبر ہوتے ہیں وہ اس سے کم طریقہ شکار ہو جاتے ہیں اور وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ میرے نمبر کام آتے ہیں جب گریڈ ہوگا تو ان کو ہوگا کہ میں اپنا گریڈ امپروف کرنوں تو یہ کانسپٹ لے کے وہ چل رہے تھے لیکن سال دوہزار بیس اور اس کے اندر کرونا کی وبا کی وجہ سے آپ لوگوں کے جو امتحانات ہیں معمول کے مطابق نہیں ہو سکے لیکن سال دوہزار بائیس میں کرونا کے اوپر کافی حد تک کابو پا لیا گیا اور آپ لوگوں کے امتحاناتوں ہیں اچھے طریقے سے ہو گئے لیکن پھر ہوا کیا جو حکومت ہے وفاق میں وہ چینج ہوئی اور پھر میاں محمد شباز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آگئی اور ابھی تک اس آرڈیننس کو پاس نہیں کیا گیا اس حکومت کی جانب سے یعنی کہ باکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے جانب سے اور اب جو ہے بورڈ جو ہے کشمہ کشکہ شکار تھا کہ انہوں نے ابھی تک یہ آرڈیننس پاس نہیں کیا تو ہم نے نتائج کا اعلان کرنا ہے ہم نتائج کس ویس پہ جو ہے وہ اس کا اعلان کریں تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس سال آپ لوگوں کے جو ریزلٹ کارڈ ہوگا اس میں آپ لوگوں کے مارکس بھی منشن ہوں گے اور ساتھ آپ لوگوں کے گریڈ بھی منشن ہوں گے لیٹ سپوز کہ آپ لوگوں کے اگر کیمسٹری میں آپ کا سو نمبر کا پیپر پچھتر نمبر کا پیپر ہے اور آپ کے سیونٹی مارکس ہیں جو کہ نائنٹی یا نائنٹی فائی پرسنٹ بنتے ہیں تو آپ لوگوں کا نمبر بھی منشن ہوں گے آپ کے ریزلٹ کارڈ پر اور ساتھ آپ لوگوں کا گریڈ بھی منشن کیا جائے گا یعنی کہ دونوں چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے یعنی کہ دونوں چیزوں کو منشن کیا جائے گا ابھی تک کی ہماری خصوصی ریپورٹس ہیں اس کے مطابق جیسے ہی اس کے اوپر کوئی اپ ڈیٹ اور آتی ہے تو میں آپ لوگوں کو ضرور اپ ڈیٹ کروں گا اس کے ساتھ جیسے ہی آپ لوگوں کے میٹرک کے نتائج کی کوئی حتمی ڈیٹ آئے گی بورٹ کی جانب سے وہ بھی ہم آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کریں گے کمنٹ باکس میں آپ سوال کرتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کی کمنٹس کو زیادہ سے زیادہ پڑھوں اور ان کے اوپر جو ہے جو ہے ویڈیو بناوں اور آپ لوگوں کے مسئلہ ہیں ان کو سوٹ آؤٹ کروں تو آپ لوگ جو ہیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اور اپنے جو سوالات ہیں ان کا کھل کے اظہار کر سکتے ہیں کمنٹ باکس میں اور آلٹرنیٹلی آپ لوگ جتنے بھی میٹرک پارٹ ون کے طالب علم ہے ان سب سے گتارش ہے کہ آپ لوگ اپلائی کر دیں کالجز نے داخلے کھول دی ہیں علم کے دنیا کے اوفیشل فیس بک پیج کو یا ویب سیڈ کو آپ وزٹ کریں اور وہاں پہ جا کے آپ لوگوں کو اڈمیشنز بدا چل سکتا ہے کن کن جو آپ لوگوں کے جو کالجز ہیں جنہوں نے آپ لوگوں کے لئے داخلے کھول دی ہیں تو بیسٹ اوف لک فور یور ریزلٹ اینڈ فور یور نمبر موسیقی